بسم اللہ الرحمن الرحیم پریویس لیکچر میں ہم نے پاسورٹ ٹائگ ریسیٹ ٹائگ اور سبمیٹ بٹن ٹائگ کو بنانا سیکھا تھا دوستو اکثر آپ دیکھتے ہیں جب بھی ہم فارم فیل کرتے ہیں تو فارم میں ایک آپشن آتی ہے ڈسکرپشن کی تو اصل میں جو ڈسکرپشن ہوتی ہے وہ ٹیکسٹ ایریا ہوتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم ٹیکسٹ ایریا کے تین اٹریبیوٹ کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ایسٹی ایمل کو سٹپ بے سٹپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو فورت مل سکے میں فیصل رحمان and welcome to your solution لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے پاسورٹ بٹن سبمیٹ بٹن اور ریسیٹ بٹن کو بنانا سکھاتا آج ہم فارم میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈسکرپشن کی اپشن آتی تو اس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ ایڈیا ٹیکسٹ ایڈیا کو بنانا سکھیں گے تو سب سے پہلے ہم فارم ٹیک لے لیں گے یہاں اس کو میں نیچے کلوز کر لیتا ہوں ٹیک ہے اب اس میں میں ٹیکسٹ ایڈیا ٹیک لگا ہوں گا ٹیکسٹ ایڈیا سب سے پہلے میں نے ادھر روز رکھنے ہیں جو یعنی کی میں چاہتا ہوں کہ ویسیبل ہو تو وہ میں تین ڈوز کو ویسیبل رکھ لیتا ہوں اس کے بعد کالومز جو ہے میں ٹیکسٹ ایڈیا کو کلوز کر لیتا ہوں ٹیک ہے اب اس کو کنٹرول ایس کرتا ہوں اب بروزر بجاتا ہوں کنٹرول آر کرتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں ٹیکسٹ باکس بن چکا ہے اب میں در کچھ لکھوں گا تو جس تین ہی لائنیں لکھی جائیں گے اگر زیادہ لائنیں لکھوں گا تو یہ سکرول کی شکل دے دیگا تو یہاں سے اوپر نیچے جا سکتے ہیں ٹیک ہے یعنی کہ جو ویسیبل لائنز رکھیں گے وہ آج ہوں گے اس کو آج میں ریٹ کر لیتا ہوں ہم نے پھر کوڈنگ میں جاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس سے پہلے اس میں کچھ لکھا آئے آپ کو کچھ آئیڈیا دے کوئی ہنس نیک کیا کر سکتے ہیں ادھر میں ٹیکسٹ بھی ایک اندر پلیس ھولڈر جو میں یوز کروں گا ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے جو پہلے سے لکھی آگے اب میں فرض کریں ایک ایسا ٹیکس بوکس بنانا چاہتا ہوں جو جسٹ ڈیڈونڈی ہو جس میں لکھانا جائے جسٹ پڑھا جائے اسی ٹیکس بوکس کو میں دوستو کپی کر لوں گا کنٹرول سی سے نیچے آ جاؤں گا کنٹرول ڈی پیسٹ اور اس کو میں تھوڑا سا لائن بریک کا یوز کر لوں گا پانٹری یہ نیکسٹ جو دفعہ کر لیتا ہوں اب اس میں پلیس ہو میں کر دوں گا ختم اور اس کی جگہ لکھ لوں گا یہ ہوا یہ ہوا ٹیک ہے اب اس کو میں کنٹرول اس کرتا ہوں اب ادھر آ جاتا ہوں کنٹرول آر دوستو یہ آ گیا ہے جس کو ہم جسٹ ڈی ڈاؤں بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں لکھا جا رہا ہوں ٹیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ادھر پہلے سے کچھ لکھا آئے تو میں پہلے دیکھ دیتا ہوں کا تیک ہوں اس ٹیکسس ٹیکس 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 resurrection ، کر دیکھے تو کنٹرل آر یہ یہ کہ ادھر میں کچھ بھی لکھوں کا لکھا جائے گا لیکن ادھر میں لکھ نہیں سکتا یہ ریڈا آمل ہے میں چاہے ہوں جیس ادھر ریڈ آ لیو اس کی جگہ میں لکھ لیتا ہوں ریڈ آ لکھ اگر اب اس کو یہاں سمسکتے ہیں دیکھا تھوڑا کنٹرل ایس کنٹرل آر دوستو بازیہ بتا رہا ہے اس کو جسٹ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتے اب ایک اور ٹیکس باکس ہے کہ اس کے تین اٹریبیٹ ہے جو میں آج بتاؤں گا اس کے لیے نوٹ پیڑ پلس پلس میں جاؤں گا یہاں میں بریک ڈالوں گا ڈی آر یہ تفہیڈ ڈالوں گا آنکھر کھوڑا بازیہ میں اب ادھر میں پیسٹ کروں گا ڈال ب سے پیسٹ اب یہ پلیس ہولڈ ہے جو اس کو میں ختم کرکے ادھر میں لکھوں گا ڈی جو پڑھا ہے ٹیک ہے اب اس کے اندر میں لکھ رہا ہوں ڈی جو پڑھا ہے اب کنٹرول ایس کرتا ہوں اب ادھر آ جاتا ہوں کنٹرول آر کرتا ہوں تو دوستو یہ ڈی جے بل ہے اس کو تو جسٹ کر سکتا ہوں اور اس میں لکھ سکتا ہوں پہلے جو ٹیکس باکس لیکن یہ ڈی جا اب دوستو ہی دیکھیں ایٹ نید آل لی جو ہے اس میں بھی نہیں میں لکھ سکتا ڈی جے بل میں نہیں لکھ سکتا اب ان دونوں میں کوئی نہ کوئی تو فرق ہے تو اس دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ جب ہم فارم کو ایکسپورٹ کریں گے تو یہ ڈرائیڈ کیوں ہی یہ والا جو ٹیکسٹ ایڈیا ہے اور یہ دونوں کے سپورٹ ہو جانگے جبکہ یہ جو ڈی جے بل ہے اس کا کوئی بھی میٹر نہیں ٹیک ہے تو اس طرح سے ہم ٹیکسٹ ایڈیا کا یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کمپلیٹ فارم کو ڈیزائن کرنا سکھیں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے thank you so much for watching اللہ حافظ